پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ کا شکر ہے لیکن کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو مجھے ڈپیس کرتی ہے تو پھر میری گردن کی جو ساری رگیں ہیں وہ تھوڑی چٹکتی ہیں تو پیشلی دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو اس نے میرے ساتھ دیس کی ہے کہ آپ کو اللہ پر توقع نہیں ہے آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے آپ تسبیحات تو کرتی ہیں تو آپ کا تسبیحات وضائف کا کیا فائدہ آپ موز سے تو کہتی ہیں لگے یقین نہیں ہے تو اس چیز میں مجھے بہت زیادہ پریشان کیا ہے تو کیا مطلب یہ توقع کے خلاف ہے کیا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے جیسے ایک بندہ ہے اس کی نظر اللہ کی طرف سے تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے تو کیا احساب بھی تو اللہ کی طرف سے کمزور ہوتے ہیں تو میرا تجھے ماننا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کہ میں مطلب وہ چیز مجھ سے پرداشت نہیں ہوتی ہے میں پھر وضائف سے بھی مدد لیتی ہوں عدویات سے بھی لیتی ہوں لیکن پھر بھی انسان انسان کمزور ہے تو اچھی خاصی داکٹر سے بحث ہوئی ہے تو میں پریشان ہوں کہ کیا یہ توقع کے منافع ہے کیا میرا اللہ پر بروسہ کام ہے تو اگر آپ میری راہنمائی کار لیں بہت چکریہ جناب کال کرنے کا آپ کا حضرت سے اس کی تفسیت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمنا پاکستان سے کال کر رہی ہیں اور اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ داکٹر نے آپ کو جھاڑ پلائی ہے کہ تمہیں جو دپریشن ہے تم اللہ پر توقع نہیں ہے اور آپ پریشان ہو رہی ہیں کہ بھئی اللہ پر توقع کیا نہیں ہے مجھے تو ایسی کیفت ہوگی اصل میں بات یہ ہے کہ دو چیز ہوتی ہے ایک طبیع ہوتی ہے ایک عقلی ہوتی ہے ایک طبیع چیز ہوتی ہے انسان کی طبیعت کے اعتبار چیز ہوتی ہے ایک عقلی چیز ہوتی ہے طبیع اعتبار سے انسان کمزور ہو سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ نہیں تو آسا آپ کمزور بنایاں ہاں آسابی طور پر آپ کمزور ہو سکتی ہیں آپ کی طبیعت ایسی ہو کہ آپ طبی طور پر کمزور ہوں کسی چیز کا اثر زیادہ لے لیتی ہوں لیکن اس کو اب ٹیکل کیسے کرنا ہے اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے اقلی طور پر اقل سے ٹیکل کیا جاتا ہے آپ اقلی طور پر اس کو حاوی کریں یعنی طبی کمزوری پر آپ توقل کو یا اللہ کی نعمت ہو اور شکر کو حاوی کریں کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کی مجھ پر بڑی نعمت ہے کیونکہ ڈپریشن جو ہے وہ آدم شکر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ہاں توقل کی بات کر دی ڈاکٹر شاہب نے ٹھیک ہے لیکن اصل میں ڈپریشن پیدا ہوتا آدم شکر نعمتوں کا بندہ شکر گزار نہیں ہوتا تو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے کیونکہ کسی کی نعمت کو دیکھ کہتا جاکوس کو یہ مل گیا مجھے نہیں ملا جاکوس نے یہ کر دیا میں نہیں کر سکی وہ اپنے آپ کو ڈپریشن فیل کرتا ہے تو یہ صرف نعمتوں کی شکر کی کمی ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پہ تو اتنی نعمتیں وہی بات ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے جو سفر کر رہے تھے جوتی ٹوٹ گئی بغل میں جوتی لی اور پاؤں میں کانٹے لگے خون نکلا تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ کیا ہو گیا صادی کو آج صادی کی پاس جوتے بھی نہیں ہیں میں نے اللہ سے جوتوں کی شکایت کی کہتے ہیں میں اپنے جنگل سے گزرا کوفہ میں پہنچا تو کوفہ کی جامعہ مسئل میں داخل ہوا تو ایک شخص کو دیکھا جس کے دونے پاؤں نہیں تھے تو میں سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے پاؤں تو سالم دے رکھے ہیں اس بچارے کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہیں اور میں جوتے کی شکایت میں مصروف ہوں تو ڈپریشن اسی شخص کو ہوتا ہے جو جوتوں کی شکایت کر رہا ہے پاؤں کو شکر نہیں کر رہا بس پاؤں کو شکر کرنا شروع کر دے جوتے کی شکایت ختم ہو جائے کہ ڈپریشن چلا جائے گا اس لئے ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کو کوئی ٹوپی دے دے کہ یہ ٹوپی آپ کی خدمت میں وہ اس کا شکریہ کرتا ہے جس سے سر دیا جس پہ ٹوپی سجے گی سر والے کو شکر نہیں کرتا کوئی انگوٹھی آپ کو دے دیتا آپ سو دفعہ کہتے ہیں آپ نے مجھے رنگ دی ہے لیکن رنگ دینے والے کو شکریہ کر رہا ہے جس نے انگلی دیا جس پہ رنگ سجے گی اس انگلی دینے والے کو شکر نہیں کوئی گھڑی دے دے آپ کو راڈو گھڑی آپ کو جی تحفہ آپ دس دفعہ شکریہ کریں گے جی بڑی مہربانی آپ نے مجھے راڈو گھڑی دی ہے لیکن جس نے کلائی دی ہے جس پہ گھڑی سجے گی وہ کلائی والے کو شکر نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی والی بات ہے تو ڈپریشن ہوتا اس کو ہے جو نعمتیں ہیں اس کا شکر نہیں کرتا آپ آج سے یہ مراقبہ شروع کر دیں کہ اللہ نے مجھے جسم و جان کی کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں وہ اسی کو سوچیں اردگرد کی نعمتیں بات کی بات ہے اسی کو سوچیں کہ مجھے دیکھنے کی آنکھیں دیں لوگ نابینا بھی پھرتے ہیں مجھے سننے کے کان دیں لوگ بہرے بھی پھر رہے ہیں مجھے بولنے کی زبان دیں جو پاکستان سے بولتی ہوں امریکہ میں سنائی دیتی ہے آواز میری لوگ جو گنگے بھی پھرتے ہیں مجھے ٹانگیں دیں لوگ لنگرے لولے بھی پھرتے ہیں مجھے اللہ نے ہاتھ دی ہے دنیا میں لوگ لنجے بھی پھرتے ہیں تو مطلب ہے کہ اب ان نعمتوں کو سوچنا شروع کر دیں آپ ڈپریشن سے نکل آئیں گی دوت کی روٹی اللہ نے دی ہے چٹری روٹی بھلے سہی لوگوں کو چٹری روٹی بھی نصیب نہیں ہے یا کتنوں کو بہت مرگ مسلم نصیب ہیں لیکن کھانا ان کو نصیب نہیں ہے ایسی بیماریاں لگی بھی ہیں بجارے ہاتھ باندھ کے بیٹھیں دستر خان پہ کہ یہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہے مجھے نمک بھی منع ہے مجھے میٹھا بھی منع ہے تو کہنے کا مصد ہے تو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے عدم شکر سے آپ نعمتوں کا شکر قصر سے شروع کر دیں اور جو نعمتیں آپ کو حاصل ہے اس پر سوچنا شروع کر دیں آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے تو ڈپریشن سے پیدا ہوتا ہے تو باقی وہ والی بات کہ اللہ نے پیدا کیا ہے کمزور تو یہ وہ تب ہی کمزوری ہے تب ہی طور پر بندہ کمزور ہے لیکن عقلی طور پر مضبوط ہے لہذا یہ وجہ اپنی عقل کی ویسے شیروں کو شکار کر لیتا ہے ہاتھیوں کو جنگلوں میں بند کر لیتا ہے چڑیا گھر کے اندر سارے جنگلی سجا رکھے ہیں آلانکہ وہ انسان تو گھوڑے سے بھی کمزور ہے گدے سے بھی کمزور ہے شیر اور چیتے اور ہاتھی دور کی بات ہے تو یہ تب ہی طور پر کمزور ہے ایک عقلی طور پر اتنا سٹرونگ اور اتنا سمارٹ ہے کہ بڑے بڑے شیر پینجروں میں بند ہے ایمان آگ جو بندے کو جلا کے خاک کر دیتی ہے آگ کی ڈی بیا جیم میں ڈال کے پھرتا ہے یہ ماچز کی ڈی بیا کیا ہے ماچز کی ڈی بیا آگ تو ہے وہ مسالہ اس انداز سے لگا کے جیم میں آپے لے کے پھرتے ہیں لائٹر آپ جیم میں لے کے پھرتے ہیں جو آگ آپ کو جلا کے راک کر دے آپ جیم میں اس کو غلام بنا کے پھرتے ہیں جب بٹن دباتے ہیں غلام حاضر آپ کی سگرٹ جلا رہا ہے آپ کو چولہ جلا رہا ہے اور وہ تیلی کو جلائیں آگ حاضر تو مطلب اس انسان کی یہ یہ عقلی طاقت ہے اس وجہ سے یہ حاوی ہے لہذا جو آپ اعتراض کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے بنایا ہاں تب ہی کمزوری ہے لیکن ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو عقلی قوت بتا رہے ہیں کہ آپ عقلی طور پر ان چیزوں پر حاوی ہوں کیونکہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے اور آپ سمجھیں کہ میں اللہ پر توقع ہے اور اللہ کی نعمتوں کو شکر کرنا ہے تو آپ ڈپریشن سے باہر آ جائیں گی اس لئے وہ کہہ رہے کہ آپ ذکر کرتی ہیں لیکن آپ جو ہے فکر نہیں کرتی تو بس ذکر کے ساتھ فکر بھی کر رہے فکر کا تعلق دماغ اور عقل کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آپ جو کامیاب ہو جائیں گی باقی پڑھنے کا نوٹ کر لیں سب سے آسان ڈپریشن سے نکلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کسرت سے پڑھیں دن رات پڑھیں حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو عرش الہی کی نیچے ہے اور اس کا جو ہے فرمایا کم سے کم کم سے کم جو نفع اس کا یہ ہے کہ انسان کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے آج کی زبان میں کم سے کم دل کا غم ہم ختم ہو جاتا ہے ادنا نفع یہ ہے اور اس کے علاوہ آپ نینانوے تک چلے جائیں سب سے بڑا نفع یہ ہے اللہ کے خاص خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے اور بیچ میں آپ نوٹ کر لیں بیچ میں گویا ہے کہ کتنے ہو گئے پہلا اور آخری بیچ میں آپ کے نائنٹی سیون گویا کہ نائنٹی سیون جو نفع ہیں وہ تو نبی نے ذکر ہی نہیں کی ہے جو اس سے ملتے ہیں جیدہ آپ اس کو کسرت سے پڑھیں آپ انشاءاللہ ڈپریشن سے نکلائیں گی عام آدمی بھی اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعظار شروع ہو جاتا ہے شکر ادا جزاکللہ خیر ازد